مہتان سے محبوب کی سننا کی لخدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلک وصحابکا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلک وصحابکا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر دروت شریف نہ پڑے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج چودہ سو چونٹیس سنِ حجری کے سفر المظفر کی تیرہویں شب ہے ماہِ رضا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اسی سلسلے میں یومِ رضا کے سلسلے میں الحمدللہ آج کل فیضانِ عالی حضرت کا سلسلہ جاری ہے جس میں کچھ دیر میری بھی شرکت الحمدللہ ہو جاتی ہے آئیے پہلے اچھی چین نیتیں کر لیتے ہیں اللہ عجز و دل کی رضا پانے ہو سواب کمانے کے لئے اچھی چین نیتیں کرتا ہوں حسبحال اچھی چین نیتیں کرنی ہے اول تاخر شریک رہتے ہوئے علمِ دین حاصل کروں گا از ابتداء کا انتہام موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھل ادھر دھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سمجھتے ہوئے علمِ دین کی تعظیم کی خطور جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علمِ دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے ملند آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمر سرک کر دوسرے کے لئے جگ ہاں کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو سمر کروں گا دورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص قاتباتیں نکلوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا مدنی مداقرے کے بعد خود آگے بڑھ کر بلکہ جب سلسلہ پورا اختدام قدیر ہوگا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مسافر انفرادی کوشش کروں گا بنیتِ ادائے سنت بات کرتے ہو مسکرات رہوں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خطیر حد تل امکان نگاہ نیکی رکھوں گا قاقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا آج کے مدنی مداقرے کا ثباب اور اب تک کی نیکیوں کا جو میرے پاس موجود ہیں اللہ کی رحمت سے مننے والا عجر اس کا ثباب برائیس والے ثباب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم و وصیل رحمت اللی العالمین صلی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امہت المؤمنین تمام صحابہ و طابعین و طبعی طابعین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین جمیع شہیدان و سیران کربلا تمام اہل بیت اطہار اہمہ مذاہب اربعہ اہمہ سلاسل اربعہ امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الفاظل قطع مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا مادنی نعمات کی عاملات و عاملین آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر و لا تعسر و تمم لنا بالخیر آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بس سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم میرا نام محمد عاطس ہے میں اللہ وآلہ وسلم بات کر رہا ہوں اور صدقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں صدقے کا طریقہ کار کیا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دن کے حساب سے کرنا چاہیے یعنی کہ بودھ کے دن منگل کے دن فہی لوگوں ہر انسان کا الگ الگ دن پر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں مزید سبسلن بتا دیا جائے کہ بھئی یہ ایسا سنجاز ہے دراصل صدقے کا معنی بہت وسیع ہے زکاة جو ہم دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور رمضان المبارک گزار کر جو ہم عید کا جو ہمارا فطرہ ہوتا ہے اس کا نامی صدقہ فطرہ ہے تو صدقہ بتا تلا فرض بھی ہیں یا واجب بھی ہیں اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں اب جو فرض صدقہ اس کا ایک تیم ہے کہ زکاة کے لیے جیسے دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال پورا ہو تب فرض ہوگی اور صدقہ فطر کے لیے رمضان المبارک کی ترکیب اس کے علاوہ احرام کے صدقے ان کے اپنے اپنے مواقع ہیں منت کی کوئی رقم مانی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے اور اس کے شرائط پائے گئے منت جبکہ وہ منت کیلائے تو پھر اس کا اپنا سلسلہ اب یہ کیا عام نفلی صدقات جو ہوتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب چاہے دے دیں بعض وقت عاملین بتاتے ہیں صدقہ کہ کالہ بکرہ دے دو سفید مرغی دے دو اس طرح کے صدقات جو ہیں تو ان میں بھی کوئی معنی ہے یہ شرقی نہ ہوتا ہوں یہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اب کسی عامل نے بطور علاج کا کہ کالے بکرے کا صدقہ نکال دو تو اب ٹھیک ہے صدقہ نکال دیا جو اس کو زبا کر کے گوشت بانٹ دے جس طرح وہ عامل ہدایت کرے جبکہ اس میں کوئی ناجائی صورت نہ ہو اب اگر عامل نے کہا کہ اس کی شریع پائے اور چمڑا اس کو کوئی چوک میں جا کے دفن کرنا ہوگا گوشت قبرستہ میں جا کے پھینک کیا جاؤ تو اس طرح کے پھر نہیں مانے جائیں گے پھر یہ صدقہ نہیں ہے پھر اس میں تضیی اور مال پایا جائے گا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا ایسا کام کرنا کہ اس میں مال ضائع کرنا پڑے باقی یہ کہ وہ کوئی منگل اور بودھ اور اس کی تخصیص نہیں ہے جب چاہے صدقہ دے دیں احادیث تغیبہ میں اس حوالے سے ترغیب آئی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ صدقہ کیا جائے سیدی آلہ دلت نے دو حدیثیں اس حوالے سے فتح و رضویہ کی تیسوی جن میں نکل فرمائی ہیں ایک حدیث تبرانی شریف کے حوالے سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ صبحی صبح صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اور ایک اور حدیث مبارکہ جو دیلمی کے حوالے سے اپنے نکل فرمائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے صدقے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں تو صبح کے وقت صدقہ کرنے کے یہ فوائد سیدی آلہ دلت نے فتح و رضویہ کے اندر نکل فرمائی ہیں ماشاءاللہ ہاں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار صحیح ہے اور انہی روایات سے کہیں بھی یہ تین ہی ہو سکتا کہ یہی صدقہ دینے کے اوقات ہیں اور ان کے علاوہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے تو بے شک یہ افضل اوقات بتا ہے گئے آپ کو تو اگر اس کے علاوہ بھی دین کو دے رات کو دے تب بھی صدقہ جو ہے وہ انشاءاللہ مقبول ہے لیکن وہ حدیثیں بہت پیاری ہیں کہ ان کے ریاض کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا اور بے پاری ہوتا دو پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے تو جو زیادہ زیادہ بہتر کام ہو وہ کیا جائے صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے تو اس کے جو کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ موقع ہو اب کسی کے ہم میت ہوئی پڑی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا تو اب یہ صدقہ یہاں موقع نہیں ہے صدقہ دینے کا کہ وہ الٹا مطلب اس کے دل میں ناراضی پیدا ہو جائے گی یار میری امام فوت ہو گئی اور اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے تو موقع مقل کے حساب سے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کے سامنے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْعَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَحِمَّتُ میرا نام محمد عاصف افتاری ہے میں نے سن رکھا ہے کہ سلسلہ ایک پابریاں میں جو لوگ شامل ہیں وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے تو اگر کوئی اس خوش فہمی میں نیکی کرنا چھوڑ دے یا کم کر دے پیارے باپا جان ذرا اس کی وضاحت کرنے تو بہتر ہے جزا قلبہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو اس قول پر تو بہت کلام بھی آدمی کر سکتا ہے وہ تو حدیث پاک ہے ایسی حدیث پاک ہے جس سے انکار کوئی بھی نہیں کرے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اب کیا نماز پڑھنی تھی اور کیا روزے رکھنی تھی کیا سکت دینی تھی اگر کوئی احساس ہی نہیں بنا لے کہ جب عقیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا حدیث بھی صحیح صحت کے درجے کی حدیث اس نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہل ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو بظاہر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بھی حاجت نظر نہیں آرہی نعوذ باللہ تو آخر وہ حدیث کی شہرہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ اسے مراد کیا ہیا بہر حالی ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا پڑھے گا لانا ضروری ہے محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہر حالی ہے کہ ضروریات دین تمام جو ہے اس پر ایمان رکھنا ہوگا فرشتوں کو بھی ماننا ہوگا جنت دوزک کو بھی ماننا ہوگا قیامت کو بھی ماننا ہوگا صرف اتنا حصہ لے کر کہ اب وہ کہ لا الہ الا اللہ کہلو جنت میں داخل ہوگئے تو یہ مراد نہیں ہے اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے افعال حدیثوں میں بیان کیے گئے کہ جن کے کرنے سے وہ جنت کی بشارتیں ہیں تو اب یہ کہ پھر آدمی وہی فیل کر لے اور بس بولے آپ مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے انہیں خود درود شریف کہتے ہیں فضائل ہیں جنت میں جانے کے لیے شفاعت کے لیے تو درود شریف پڑتا رہے آدمی ایک بار سبحان اللہ کہہ لے تو جنت میں ایک درخت بن جائے گا تو اب آدمی ذہن منا لے کہ میں نے سبحان اللہ کہہ لیا جنت میں درخت بن گیا اور جنت کا درخت جنت میں ملے گا دوزخ میں تو ملنے سے رہا تو بھائی اپنے ہو گئے جنت ہی اب کیسی نماز کے سر ہو جا تو یوں تو مطلب ہے کہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے بے شک یہ ایک بشارت ضرور ہے کہ گوثباغ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب اس طرح کا ارشاد کہ میرے مرید تو توبہ نصیب ہوگی تو توبہ نصیب ہونے کے لیے اور بھی فضائل ہیں بہت سارے سے کام ہیں جس میں یہ امید ہے کہ توبہ نصیب ہوگی اور خاتمہ بھی الخیر ہوگا اس طرح کے بہت سے افعال ہیں اس لئے وہ بھی ایک فضیلت کے باب میں اور سارا داروں مداریوں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو توبہ نصیب ہوگی اور چاہے گا تو جنت ملے گی چاہے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اس نے ایک فیل کو لے کر سارے اسلام کی عمارت جو ہے نا وہ نہیں ڈائی جاتی جیسے حدیثوں میں کہ جنت تلواروں کے سائے میں اب دو چار تلوار لٹکا لو سر پہ جنت میں تلواروں کے سائے میں فڑھا ہوں ہمیں جنت میں چلا جاؤں گا تلوار لٹکا ہوگے تو پولیس آ جائے گیا خطرہ ہے ہمارے تلوارے لے کر گھومنے کا نہ رواج ہے نہ اس کی اجازت گورنمنٹ دے گی آپ کو تو میں سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ جہاد کے ترغیب دی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں محمد رضوان اتاری میرا تعلق شدات پور شہر سے باپا جان آپ کی دل جائے کی نیت سے انشاءاللہ عز وجل یہ نے نیت کی ہے کہ تین فتاوہ رضا بیا مکمل سیٹھ خرید گر تین علماء کو دوں گا انشاءاللہ عز وجل اس پچیس دیس کی نزب سے نیت کیے اور میرے چھوٹے بھائی ارسلان اتاری کو ہیپیٹائیٹس سی ہو گیا ہے برائے کرم اس کے لئے اور میرے مدنی ملنے کے لئے دعا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ارسلان بھائی کو اور آپ کے مدنی ملنے کو صحت کامل عجلہ نافع عطا فرمائے آپ سب کو بے ساپ بکشے طبیعت خوش کر دی اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے میں آپ کا بیڑا پار کریں کہ آپ تین فتاوہ رضویہ شریف کی سیٹ دے رہے ہیں تین علماء کو تو اس میں میری مدنی التجائی ہے کہ ان علماء کو دے کہ پہلے معلوم کر لیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر پہلے سے ہوگا تو پھر وہ ڈبل ہو جائے گا اچھا ایک تو یہ دیکھ لیں پھر دوسرا کوئی سی صورت ہو آپ کے پاس کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اس سے استفادہ کریں گے یا صرف سجا کے رکھیں گے تو اگر استفادہ کرنے والے آپ کو لگیں تو یہ دینا ہے نا کہ اپنے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سے تو یہ بہت اچھے نیت ہیں اللہی کے تقلید کام ہے آپ کا ہمارے دیگر ناظرین کو بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے فتاہ و رزویہ شریف کو عام کیجئے کنزل ایمان جو کہ قرآن کریم کا مستند ترین ترجمہ علیہ حضرت کا اس کو عام کیجئے بہار شریعت کو عام کیجئے کہ یہ امت کے لئے رہنوما کتابیں ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر رتا فرمائے تو رزویہ کے تو اتنے بھوکے استعای بھائی ہمارے طلبہ ہمارے اساتیزہ وچھر خرید نہیں سکتے تو اگر کوئی اسی ہے مطلب مخیر استعای بھائی تو اب ہمیں وکیل کریں اس کا ہمیں سے مراد میری ذات کو نہیں ہماری مجلس کو دعوت اسلامی کے مطلب جو بھی ذمہ دارہ نے ان کے ذریعہ مجلس کو جو ہے وہ اس کو آپ ترکیب بنائیں جامیت المدینہ کی مجلس کے ذریعے ترکیب بنائیں کہ جن طلبہ کو ضرور تو ان کو یہ پوری پوری جو ہے نا سیٹ یہ دلا دیں یہ ثواب جاریاں کا وہ خضا نہ ہوگا کہ شاید مرنے کے بعد آپ کو یوں لگے گا کہ میں یار کام دولت جمع کر کے مرا یار فتح رزویہ اس سب لٹا دیتا تو آج میری آخرت میں چاندی ہوتی نعمتیں ہی ایسی نعمت فتح رزویہ جس کی انتیانی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہوں لیکن وہ سمجھے فتح رزویہ نے مجھے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب مقتصدہ رسالہ ہے اس کو اس طرح بھائیوں کو پڑھنا چاہیے بہت پیارا رسالہ ہے مدینہ مدینہ رسالہ ہے بابا جان آپ نے فتح رزویہ شریف کے حوالے سے اس کی عظمتوں کا بیان بیان تو کیا ہے لیکن جس سے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے یا دیکھا بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو ایسی مثالیں دے دیں جس سے اس کی عظمت اور رفت کا اس کو احساس ہو پتا چلے اس میں ہے کیا جسے کچھ تو بھی بیان ہوا صدقے کے حوالے سے مدینہ مدینہ میں کیا نہیں ہے میں کیا آپ کو دوں اس میں سے تفسیر اس میں ہے شرح حدیث اس میں آئیت اس میں روایت اس میں حدیث اس میں حکایت اس میں فقی جزیات اس میں ہیں اور سب سے جو اہم اس میں جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث اور بزرگان دین یعنی فقہ اکرام کے جزئیات لے کر پھر آلہ حضرت نے جو اقول کیا ہے نا اقول اقول میں میں کہتا ہوں یہ سمجھو کہ فتح و عرضیاء کی جان ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے اتنی اتنی بیسے کی ہے صفے کے صفوں پر بیسے ہی بیسے اب اپنے اقول ڈھونتے ہیں اپنے کو زیادہ عقل ہے تو آئی تو نہیں کہ ہم فقی جزیات میں تیہ کر سکیں کہ کونسا قول راجے ہے کونسا مرجو ہے اللہ اللہ اب اقول اقول ڈھنڈ ہوئے اقول کا حالحظت حالحظت کیا فرما دیں تو جو حالحظت فرما ہے بعد وہ اس پر ہم کو حمل کرنا ہے علم کا دریان ہوا ہے موجزن تحریر میں علم کا دریان ہوا ہے موجزن تحریر میں جب کلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا جاری رہے گا اور ساری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنگ کا بجایا اے امام محمد رضا بیگا فیض رضا رہے گا جاری رہے گا فیض رضا جاری جاری رہے گا جو لکھ دیا ہے اس نے سنت ہے وہ دین میں اہلِ قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے اہلِ قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے دریاں فساہتوں کے روان شاعری میں ہیں دریاں فساہتوں کے روان شاعری میں ہیں یہ سہلِ ممتنے کے لہجہ رضا کا ہے یہ سہلِ ممتنے کے لہجہ رضا کا ہے صلو علی العبید صلو علیہ محمد وعید آلہ وعید آلہ وعید آلہ وعید آلہ وبرکاتہ السلام علیکم وعید آلہ وعید آلہ وبرکاتہ میرا نام محمد یوسف جمالی ہے میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں ویسے میں نواب چاہ سندکہ ہوں میرا بابا سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو جب جنازے کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو کبھی گھر کے سہن میں یا باہر کوئی جگہ میں جنازہ کرتے ہیں یا تو قبرستان میں کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں جنازہ کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قبرستان میں میت کو دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد وہاں کچھ لوگ وہیں پہ دعا مانگتے ہیں اس میت کے لئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے قبرستان کے حدود سے باہر دعا مفرض کرتے ہیں اس کے لئے اور ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر کے آتے ہیں میں اپنے بابا سے سوال پوچھوں گا کہ کیا یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر گھر کا سہن بڑا ہے اور وہاں نماز جنادہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر باہر پڑھتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں لوگوں کا راستہ نہ رکھیں اسی طرح قبرستان میں بھی کوئی ایسی جگہ بری ہوتی ہے کہ جہاں قبروں پر کھڑا رہنا نہ پڑے ایسی کوئی فریش جگہ ہو جہاں پہلے قبریں تھی اور مٹا کر اگر وہ ادھر جگہ بنا دی تو تو نجائز ہے گناہ ہے البتہ ایسا نہیں ہے تو کوئی فریش جگہ پر اگر جنادہ پڑھتے ہیں قبرستان میں جا کر تب بھی کوئی حرج نہیں ہے سیدی آل حضرت نے فداور عزویہ کی پانچویں جلد میں صفحہ نمبر 347 سے تقریبا 369 تک ایک تفصیلی فتوہ آپ نے لکھا ہے جس میں اگر قبر سامنے ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے احکام کیا ہیں دائیں بائیں ہیں پیچھے ہیں تو کیا احکام ہیں اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنے کے حوالے سے تو اس میں وہی خلاصہ ہے جو آپ نے تقریبا نشات فرمایا کہ کوئی فریش جگہ ہے جو باقائدہ نماز پڑھنے کے لئے اگر رکھی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ورنہ عام طور پہ آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں یا تو صورت یہ ہوتی ہے کہ قبریں مٹی وی ہوتی ہیں تو اس پر نماز پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے اسی طرح جو مٹی وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے وہ عام طور پہ جب نکالی جاتی ہے تو وہ قبروں ہی کی ہوتی ہے اور اس میں اس بات کا ایک ازن ہوتا ہے کہ یہ جو مردے اس میں دفن کیے گئے تھے اور ان کی جو نجاست تھی اس سے وہ متلوث ہو کر آتی ہے یعنی اس میں نجاست ملی ہو اس بات کا ایک اندیشہ اور ایک گمان ہوتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے مختلف حقام ہو جاتے ہیں کم از کم مکروع تنظیح تو وہاں پر پہنچتا ہی ہے اس لئے فقط اس مقام پر قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی کہ جو باقائدہ اس انداز میں تیار کی گئی کہ وہاں پر نماز پڑھی جا سکے چاہے وہ عام نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو اس کی ساری تفصیل سیدھی آل ادرت نے فتاور زویہ کی پانچویں جلد میں صفحہ نمبر 347 سے تقریباً 369 تک بیان فرمائی ہے اور دوسرا یہ کہ قدفین کے بعد وہاں دعا کرنا یہ بھی جائز ہے قبرستان سے باہر نکل کر دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ میت کے گھر پہ آتے ہیں وہاں بھی باہر کڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں یہ بھی جائز ہے اچھا اب قبر پر آدمی کھڑا رکھتے ہیں اب پتہ نہیں اس میں کیا تصور ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے کوئی ایسا تصور ہے کوئی الٹا سیدھا تو پھر بزارے کے ویروس کے بارے میں پھر حکم اسی کے مطابق ہوگا اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ کہ اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو ایک فضول کام ہوا یہ یا کھڑا رکھا ہے تو خدا بہتر جانے کوئی اس کا میں نے پہلی بار سنا کہ ایک آدمی اس طرح کھڑا رکھتے ہیں کتنی در کھڑا رکھتے ہیں یہ بھی نہیں بیان کیا وہ حدیث میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احادیث مبارکہ سے تو یہی مصطفیاد ہے کہ اس وقت تک قبر کو نہ چھوڑے کہ جب تک ایک اونٹ زبحہ کر کے تقسیم نہ کر دیا جائے پھر تین دن کا امام اہل سنت کی وسیعت یاد آتی ہے کہ آپ نے تین دن کا فرمایا تھا کہ تین دن قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہے تاکہ میرا دل لگ جائے وسیعت میں کچھ اس طرح کا اٹشاد فرمائے ہاں تو برحال یہ کہ وہاں اتنا کم از کم رکا جائے کہ اونٹ زبحہ ہو کر تقسیم ہو جائے یہ رکنا مستحب ہے نہیں رکے تو گناہ گار نہیں ہے تدفین کے بعد چلے گئے تو تب ایک آدمی کیوں روکا ہے اس لئے روکا ہے کہ یہ مزید بچارہ یہ تلاوت کرتا رہے تاکہ اندر اس کو انصیت ملتی رہے اور اس کو یہ حسال سواب کرتا رہے یا کھڑے کھڑے دروشی پڑھتا رہے کلمہ طیبہ پڑھتا رہے تو اگر کوئی اس نیت سے کہ وہ اس کو میت کو انصیت ہوتی دار ہے جب کوئی پڑھے گا حسال سواب کرے گا اور چالیس قدم وہ چلنے کا بھی اس میں سوال میں تھا کہ وہ چالیس قدم چلتے ہوئے وہ کچھ کلمہ شریف بغیرہ پڑھتے ہیں تو اگر اس کو بھی یہ واجب نہیں سمجھتے اور گھر میں یہ پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے اور چالیس قدم ہی کیوں پڑھتے رہنا چاہیے ہاں جس کو مطلب یعنی کے پڑھنے کی وجہ سے وہ فکر مدینہ میں یہ اسطلعہ ہماری یعنی محاسبے میں اور اپنی موت یاد کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ نہ پڑھے بلکہ اب وہ غور و تفکر کریں اپنی موت کو یاد کریں قبر کے احوال اور احوال کو تصور میں لائیں تو یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے بل اللہ تعالیٰ اعلم و رسولو اعلم عز و جل صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا میں محمد ناصر رضا اکتاری تاؤت کوریا کے بات کر رہا ہوں الحمدللہ ساؤت کوریا میں بھی اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھتے ہیں اور مدنی مذاکرے میں آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ امام احل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نیکی کے دعوت کے لیے کس کس شہر میں تشریف لے گئے اگر کسی اور ملک کا بھی سفر کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں کچھ مدنی پھول اتا فرما دیں نواد شوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے آقا اللہ حضرت علیہ تعالی نے ویسے جلسوں میں شرکت نہیں فرماتے تھے صرف تین بار سال میں تین بار آپ بیان فرماتے تھے جلسوں میں ایک تو جشنِ ولادہ کے موقع پر دوسرا اپنے والدِ گرامی کے عرص شریف پر تیسرے اپنے مدرسے کے وہ دستارِ فضیلت کے جلسے میں تو چونکہ یہ مفتی تھے اور میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ جو مفتیانِ کرام واقعی مفتی ہوتے نا تو ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے دلچسپ بھی نہیں ہوتی جلسوں میں نہیں آتے اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو جلسوں میں ہی نظر آتا رہنا نام کے ساتھ مفتی لگا ہو تو وہ جو گہرے مسائل ہوتے ہیں نا اس میں ان کو شرمین نہ نہ کیا جائے کہ وہ نہیں ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا تو جو دارالفتاس سے وابستہ ہو نا مفتی وہ مسائل میں زیادہ پکا ہوتا ہے یعنی اس کو یاد زیادہ رہتا ہے اگرچہ انہوں نے بھی پڑا ہوتا ہو لیکن بھول جاتا ہے آدمی تو جو بھی عمل ہے نا وہ جاری رکھا جائے تو ہی اس پہ اپنے آدمی کو عبور رہتا ہے وانا حافظ قرآن ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رمضان مبارک جب قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعاوں کے لئے بول رہے ہوتے ہیں اور جھکے پڑے ہوتے ہیں میرے کو مسلح سنانا ہے میرے کو مسلح سنانا ہے تو پتا چلا یہ بس طرح بھی پڑھنے کے لئے اس نے حفظ کیا ہے سارا سال بھولائے بیٹھا ہے اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے مسلح سنانا وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے ہے اگر تراوی پیسے کے لئے پڑھتا ہے پھر تو ویسے ہی گناہ گا رہے ہیں اور آج کل تو اس کو بھی لوگوں نے بنانے والوں نے پروفیشن بنائی لیا ہے معاذ اللہ بہرحال یہ کہ سرکار حال حضرت نے اس طرح مطلب چونکہ آپ جلسوں میں شرکت آپ کی سیرت میں یہی پڑھا کہ نہیں فرماتے تھے اور عام طور پر جو دورے ہوتے نیکی کی دعوت کے لئے اس طرح کے علماء کے تو وہ بیان فرمانے کے لئے ہوتے ہیں ہماری طرح مدرعی کافلوں میں جیسے ہم مسجد میں تین تین دن کے لئے بیٹھتے ہیں یا تیس دن کا سفر کرتے ہیں وہ انداز ان دنوں نہیں تھا تو ان کا اپنا انداز تھا نیکی کی دعوت عام کرنے کا تو انہوں نے زیادہ تر قلم استعمال فرمایا اور آج یہ قلم ہی تو ہے کہ آج ہم کنزل ایمان پر ناز کرتے ہیں فتح اور عزویہ شریف پر ناز کرتے ہیں صرف وہ مائک میں جلسوں میں آکے خطاب فرماتے ہیں کام وہ بھی اچھا ہوتا لیکن ظاہر ہے ہم اس سے استفادہ شاید اس وقت نہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیان سے زیادہ پاورفل انداز جو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تحریری کام ہے امام بخاری نے ہم کو تحریری کام دیا نا بخاری شریف اسی طرح کثیر علماء نے وہ لکھ کر ہم کو دیا باہر شریعت صدر شریعہ نے لکھ کر دی تو الحمدللہ یہ ہم کو کام آ رہی ہے اور وہ کام آتی رہی قیامت تک انشاءاللہ یہ تحریری فیضان جاری رہے گا بیان کا فیضان جو ہے نا وہ بس عارضی سننے والوں کے حد تک زیادہ تر ہوتا ہے پھر اب تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ اس کی آوڈیو بنتی ہے تو ویڈیو بنتی ہے لیکن آوڈیو ویڈیو سے بھی اتنا استفادہ نہیں ہو پاتا جتنا کتوب سے استفادہ ہوتا ہے علمتہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سفر ضرور ہوئے ہیں دو بار تو آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا سفر کیا ہے اور دونوں بار حج کی سعادت پائیے آپ نے اور دیگر شہروں میں بھی آنا جانا ہوا ہے جو ان کے ملفوظات بغیرہ میں اور حیاتِ آلہ حضرت میں اس کے قصے ملتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا بابول مدینہ کراچی میں بھی ورودِ مسعود ہوا ہے یہ بھی لکھا ہے اب اللہ کرے کہ وہ مکان پتا چل جا کہ جس مکان کو اپنے قدومِ مہمنت لزوم سے انہوں نے عالی شان بنایا تو یار ہم اس مکان کی زیارت کر لیں واقعی تھوڑی نہیں میں تو دھول اٹھا لاؤں یار مگر میں کیا کروں پتا ہی نہیں کس مکان میں کہاں تھیرے دے خدا جانے آپ وہ مکان بھی باقی ہے یا نہیں ہے کہ ہم تو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہم ان سے محبت کرتے ہیں شہر میں تشریف لائے دے اب یہ کہ لکھا ہے کراچی میں تشریف لائے دے اب وہ کہاں تشریف لائے دے یہ نہیں پتا کس کے گھر گئے کہاں تھیرے کچھ نہیں پتا کراچی آئے یہ لکھا ہے کیونکہ کسی مکان میں تھیرے ہوں تو اس مکان میں کوئی چپچا پھیرا لگا گیا جائے کہ جا لیکن یہ قدم آجا ہر لئے تو وہ تبر رکے باپا جان یہ یاد پڑھ رہا ہے کہ سفر حج پر سے جب واپسی آپ کی ہوئی تو بعض وجوہات کی بنا پر آپ کا جو جہاز تھا جس میں پانی سمندری جہاز سے آپ تشریف لائے تھے وہ کراچی کی بندرگاہ پر آیا یہ تو حیات حالہ ضرورت میں ہے اس بندرگاہ پر آنے کے بعد آپ جہاز سے تشریف لائے اور کراچی کے کسی مکام پر آپ نے کوئی وقت گزارا یا ٹھہرے اس طرح کی کوئی وہ کوئی روایت نہیں ہے کہ شہر کے اندر ورود نہیں ہوا یعنی ہوا ہو تو لکھا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو سفر میں ہوتا ہے اس طرح جہاز میں تو وہ پھر کسی کے گھر جا نہیں سکتا اگر جاز رک بھی جائے تو بہرحال چلو کراچی کی فضاؤں میں میرے آل حضرت گزرت ہوئے ہیں مختلف شہروں میں بھی تشریف لے گئے مختلف ممالک کا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کہیں گئے ہوں اور یہ باب المدینہ سے گزرنا وہ بھی باقاعدہ سفر کرنا نہیں کہلائے گا وہ تو زمناں گزرت ہے مہا سے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہے عالی حضرت سے بہت شیار کرتے ہیں تو باعث محبت جو ہے ان کا جو جسمانی تصور ہے وہ ہمیں تھوڑا بتا دیں کہ وہ ان کی تشانی مبارک کیسے تھی وہ امامہ شریف کیسے بانتے تھے یہ محبت کی وجہ سے ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ جسمانی ساتھ سے کیسے تھے کھاتے پیتے تھے یہ جو پوچھنا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مشاء اللہ وبرکاتہ جسمانی اعتبار سے حضرت رحمت اللہ وبرکاتہ سلام خوش اندام جس کو بولتے ہیں دلش میں سمارٹ تھے نہ موٹے تھے نہ بالکل ہی پتلے تھے امامہ شریف سر پہ سر اقدس پر سجاتے تھے قد آپ کا واجبی سادا پستا قد نہیں تھے کیونکہ درمیان اقتتا غزہ بہت کم تھی ڈیڑھ دو بسکوٹ سوربے کے ساتھ کھاتے تھے یہ لکھا ہے غریبن انہیں کہ تھے تقلیل غزہ پر عاملتے جو بھی صوفیاء کرام ہوتے ہیں بزرگاں نظیر ہوتے ہیں تو ان کے تین مین مطلب انہیں کہ ان پر عمل ہوتا ہے ان کا عمومت کہ تقلیل کلام تقلیل تعام اور تقلیل منام تقلیل کلام تقلیل تعام تقلیل منام کم کھانا کم سونا اور کم بولنا تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ان تینوں میں پورے تھے کہ آپ یعنی کہ اچھا کلام بولنا تو گھنٹوں بولے جس میں نیکی کی دعوت اور اسلاح کی صورت وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بیانات تو ان کے زیادہ منقول ہیں نہیں لیکن کیا ہے تو میں بہت طویل بیانات نت کیا آپ نے جب کی ہے بارل تو یوں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اچھا پھر سادگی بہت تھی اعلیٰ حضرت کہ لباس میں کوئی ایسا کر رہا فر اور ٹپ ٹاپ جس کو بولتے نا وہ انداز نہیں تھا سادہ تھا چہرے اقدس پر پوری داڑی تھی امید زلفیں بھی ہوں گی اب پڑھنا یاد نہیں آرہا مجھے زلفیں تو ہوں گی آپ کی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پاپا جان میں شیخ انتیاز اتاری ذلہ میاں والی تحصیل پپنا سے پاپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے وقت لوگ نیت کرتے ہیں اچھے سنیتیں کرتے ہیں مگر لائٹ چلی جاتی ہے پھر مدنی مذاکرہ کٹ آف ہو جاتا ہے پاپا جان کیا اس کے بعد بھی ہمیں وہ سواب ملتا رہے گا اللہ اللہ ہاں لائٹ چلی گئے مدنی مذاکرہ سننے سے رہ گئے افسوس ہوگا اور یہ کہ لائٹ نہ جاتی تو یہ دیکھتے یہ ذہن تھا نیت کر لی تھی تو اس نیت کا سواب ملے گا کیونکہ وہ نیت کا یہ فائدہ ہے نا کہ وہ عمل سے بہتر ہے جو حدیث شریف ہے تو اب عمل سے رہ بھی گیا نیت کرنے کے بعد تو اس عمل کا سواب ملے گا یا نہیں نیت کا سواب ملے گا کہ نیت کرنا اچھی نیت کرنا یہ خود ایک عبادت ہے کارِ سواب ہے جبکہ وہ اچھی نیت کا مغل اور موقع بھی ہو وہ اچھی نیت بر محل ہو موقع کے مطابق ہو نیت ہو بھی واقعی اچھی اللہ تعالیٰ اعلم ورسولو اعلم عجز و جل صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا چوتھا شروعات کی آیت کا حصہ ہے لَن تَنَا لُلْبِ اللَّهِ تَنْفِقُوا مِنَّا تُعِبُّونَ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البارکت عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اس کے تحت حضرت صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں بر سے تقوی و طاعت مراد ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں حسن رضی اللہ تعالی نمہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضا الہی کے لئے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے خواہ ایک خجور ہی ہو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نمہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے فرمایا شکر مجھے محبوب مرغوب ہے یعنی شکر مجھے پیاری اور پسندیدہ ہے یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحان سواری رضی اللہ تعالی نے مدینے میں بڑے مالدار تھے انہیں اپنے اموال یعنی مال میں بیرخا نامی باغ بہت پیارا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بیرخا سب اسے پیارا ہے میں اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم نے اس پر مسرد کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلعہ نے با ایمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ 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 کے کہنے پر اپنے اقارب اور بنی عمر جنہیں اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا و اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلی 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 صلو علیہ عبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد بپا وہ امارا یہاں بھی ہے نا ٹھاک سردی ہے نا اور بابو المدینہ میں آگئی ہیں تو موزے پہنے جاتے ہیں سردیوں میں پاؤں کے تو اب یہ بتائیے کہ پاؤں کے موزوں کا کون سے رنگ موزے پہنے ہم لوگ ہے کچھ اس میں رہنمائی کیونے پاکستان میں ریکار سردی پر رہی ہے اچھا موزے پہننا تو جائز ہے کوئی سمی رج نہیں موزے پہننا چاہی یہ مشور آ جیسے پاؤں پھٹتے ہیں یہ اپ انتظار ایڑیاں پھٹتی ہیں جس کی بیٹھنے کا کام ہوتا ہے فرش پر تو اس کے جو ٹکھنے کا پچھلا حصہ ہے اس کے عریب قریب بھی پھٹتا ہے زمین پر آگ پھٹھنے جزئیہ 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 فرعون نے لال رنگ کے موزے پہنے اس کے وزیر ہامان نے سفید موزے پہنے اور علماء کی طرح منصوب کی ہے کالے موزے اب خیر اس کا فی الحل تو کوئی رواج نہیں ہے نہ عوام کو اس کا معلوم کالے اور سفید جو موزہ اپنی پسند کا رنگ کا عوام خواست غالبا سب ہی پہن رہے علماء نے کالے کو اب مخصوص کیا ہے لیکن نصرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کو نجاشی بادشاہ کالے موزے بلیک موزے بارگاہ رسالت میں نظر کیے گفٹ کیے تھے نجاشی بادشاہ کو تابعی کہیں گے اگرچہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم سے اور صحابہ کرام سے بڑی والے حانہ محبت کا اظہار کیا تعاون کیا اور ایمان بھی لے آئے لیکن چونکہ بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری نہیں ہوئی انہوں نے زیارت نہیں کی سرکار صلی اللہ علیہ 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 اس لئے یہ صحابی نہیں کہیں گے ان کو تابعی کہیں مگر یہ جو نائلون کے جو موزے پہنتے ہیں ان موزوں پر تو جسے جو پانی مسح کرتے وہ نہیں اس کے اوپر تو دوسرے جو چمڑے بغیرہ کے موزے بندے اس پر مسح ہوگا جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے بہتر مسح جائز سمجھے اور اس کے جواد میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تواتر کے ہیں اسی لئے امام مسح کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا مسئلہ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں جس پر غسل فرض ہے وہ تو کری نہیں سکتے عورت یا مرد مگر یہ کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی وضو چھپ جائے یہ ٹکھنہ اس کو بولتے یہ ہڈی جو بری بھی ہے یہ ٹکھنہ کہلاتا ہے یہ پندلی ہے اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے ایڑی نہ کھلی ہو ایڑی اس کو بولتے یہ کھلی نہیں ہونی چاہیے ایڑی موزہ پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں نمبر تین چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیز کرمچ وغیرہ اب یہ ہمارے جو موزے پہنے جاتے ہیں اس کا بہت غور سے سن لے ہندوستان میں پہلے ہندوستان دعا پاک کو ہند کے دیتے ہیں بلکہ تو یہاں بھی دنیا میں جگہ جگہ پر جو موزے پہنے جاتے ہیں عموماً تو ہندوستان میں عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسخہ جائز نہیں ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے وضو کر کے پہنے پہنے کے بعد اور عدد سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص با وضو ہو خواب پورا وضو کر پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے بعد میں وضو پورا کر لیا ہو یہ ہندوستان میں جو منسوتی یا انہی اس سے اٹھ کر مسئلہ یعنی وہ کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی دبیز یعنی موٹی چیز کا جسے کرمچ وغیرہ اس میں باپر ریگزین بھی جو ہے وہ اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا پانی سرائیت نہ ہو دبیز ہونا چاہیے جو زیاد میں لکھا ہے کہ ایسا دبیز ہو جس سے کتے مسافت ہو سکے یعنی چلنا پھرنا ممکن ہو اور وہ پھٹے نہ تو اب وہ کرمچ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ چمڑے کی جگہ اگر جو تھوڑا دبیز یعنی موٹا ریگزین ہے تو اس میں بھی کتے مسافت ہو سکتی وہ بھی کفایت کرے گا اچھا اب یہ کہ جس سے وہ مسحہ جائز ہے جس موزے سے اب اس کے بارے میں مزید وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث یعنی وضو ٹوٹنے والے عمل سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص با وضو ہو خواب پورا حدث سے پہلے مو ہاتھ دھولیے اور سر کا مسحہ کر لیا تو بھی مسحہ جائز ہے اور اگر صرف پاؤں دھوکر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسحہ جائز نہیں مسئلہ بے وضو موضہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھول گئے اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضاء وضو دھولیے اور سر کا مسحہ کر لیا تو مسحہ جائز ہے ورنہ نہیں نس علا وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موضہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یا تک حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسحہ جائز نہیں دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے بہار شریعت جن اول صفحہ نمبر 363 سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں اور آگے پھر چل رہے ہیں تو میں نے چند آپ کو اس میں سے ارز کیے وَاللہ تعالی اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّو جلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالی صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی اعلم گیبت کے خلاف جنگ ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ عمامہ رخ پیداری سر پر ظلفیں اکثر نظریں جھکی رہیں گے حیاء سے نظریں جھکی رہیں گے انشی رہیں گے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہیں گے مسجد پر اتحریک جاری رہیں گے انشاءاللہ عزَّو جل ارز کنوں گا کہ ادھر جا کر حمد رکھنا مسائل ہوں گے پریشانیاں ہوں گی مشکلات گھر یاد آئے گا اچھے یاد آئے گے سب پہ صبر کرنا انشاءاللہ اور وہاں کے نفسیات کے مطابق رہنا انشاءاللہ مجھے شدید نزلہ ہو گیا لوگوں نے بولا آپ کو شدید نزلہ ہوا کیا ہو گیا میں نے ایک بار بھی نہیں بولا مجھے نزلہ ہو گیا میں کیا بولوں دنیا دیکھ رہے مجھے نزلہ ہو گیا خالی خالی بول کر اپنی ترقیب اوٹھے حدیث شریف فضیلت بھی جو اپنی بیماری اپنی اپنی اولاد کی مسئبت آئی گھر کی تو اس کا بیان نہیں کرے گا تو اس کے لئے مغفرت کی بشارت ہے سبحان اللہ جیترہ ہو سکے اپنے رونا نہ روئے گلے شکوے نہ کرے میں کیزا سے نہیں مل رہی مجھے اس لئے میرے حضم نہیں ہوتا صاحبو میں تو فونہ پانی پیتا ہوں مندل واٹر پیتا ہوں یا آپ کا پانی مجھے مفیق نہیں آیا یا کہ ابوہ مجھے مفیق نہیں آئی تو ان کے دل خراب ہو گیا ہم لوگ بھی خراب ہیں ہم لوگ بھی خراب ہیں کہیں اور جاؤ اچھا ہے ملک ماں جاؤ ہم بے غیر بولے مشورے دینے سے بھی وہ اپنے وقار خراب ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے وقار خراب ہوتا ہے خاموشی بے غیر سلطنت کے حمد ہے مزاق مسخری سے بھی وقار خراب ہوتا ہے بلکہ دلوں میں بات بات کینہ بیٹھ جاتا ہے مزاق مسخری سے انشاءاللہ عزو جل کم بولنے کے پر ایکٹیز آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے ہماری آنچہ مقام میں مہار ملکوں میں بہت زیادہ بدنگاہی کے اسباب ہیں خود ہوا ہے یاد میں بدنگاہی کے اسباب ہیں عورتیں آگر سیٹوں میں بیٹھ جاتی ہیں بے پردہ ہمارا کئی بار ترقیب بنی کہ عورت کی سیٹ ہوتی ہے اگر ہم ریکویشٹ کر گئے تبدیل کرواتے ہیں کمانیہ پہ ریکویشٹ کرو تو کسی مرد کو اٹھا گے ہماری سیٹ پر لے آئیں گے برابر میں اور عورت کمانے جائیں گے اس نے بہت مہتاہ تریکھا جانا ہے دوسرے ملک میں دعوت اسلامی کا اچھا ہی میجبنے آپ کے ساتھ جو ہوں ان کو بھی یہ نصیحت کریں کہ دیکھو کاروباری بات نہیں کرنی پیسوں کی بات نہیں کرنی اور اس طرح کے اٹھے اس دے گلے شکویں نہیں کرنی بلکہ ان پر اچھا تاثر دعوت اسلامی قائمونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وہ کسی طرح دی کام اٹھے اور ہماری مزید برو تحریک انہیں مدد ملے ہم کو انشاءاللہ خوب نمازی بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عشق رسول کی شما دن دن میں فروضہ ہو اللہ آپ کو خیریت سے نجا احترام احترام مسلم بن ترانے انشاءاللہ مسافر ہیں افلا کرنا میں نہیں بیسا مکشش ہو جائے آپ مسافر بنے گی لیکن آپ مسافر ہیں بلداری سے واسطہ اشلائے میں اللہ تعالیٰ کا قوف ترانے رحیش پر حسول ہر دم ساتھ رہے یا دے موت کی یاد خبر کی یاد اس کو نہ بلائیں لوگوں احمد کریں گے آپ کو بڑے بڑے توفے پیش کریں توفے بھی لینے لینے کا موقع ہوتا ہے کس سے لیا جائے کس سے لیا جائے کیا لیا جائے کیا نہ لیا جائے لوگ رقمیں پیش کریں تو میرا پیش پدا ہے اس کو قبول نہ کیا جائے جائے بہت بیش کیون توفہ دیا جائے تو قبول نہ کیا جائے انشاءاللہ لیا جائے کسی نے کسی نے تو قبول در لی تصویی دی اس وقت پیش کر دی تو وہ قبول در لی انشاءاللہ اسی طرح اسی طرح سوال نہ کیا جائے جائے وہ کہہ رہے وہ سوال نہیں کرتا انشاءاللہ انشاءاللہ گر پر تنقید نہیں کہ یا اپنے گر پہ لے گئے تو یا تو یوں تھا گرمی بوت تو پنکہ کھڑ گھڑ گھڑ رہا تھا وہ سونی سے کاف ہونا یہ سب رو زبط سے کام لے انشاءاللہ اپنا قد دیکھ کر اپنا وزن دیکھ کر آدمی اگلے سے بات کر ریسان ہو گیا ان پر اتنا خدمت کی کھلا کھلا متیجہ یہ وہ اور نمک زیادہ تا ہمیں تیستی میرا مجھے لیا میرے گو میں چھانا آئے میرا دومی تو کھانی سکا گیا اس طرح کی باتیں کریں ان کا دل ٹوٹے گا انشاءاللہ 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 شکریہ آدھا کریں جس نے بھی کہ ہم پر احسان نہیں کیا پانی کا گھوٹ پلا دیا احسان کی اب ہمارے نصیب کہ ہمارے میدے نے قبول کیا نہیں کیا ہمارے نفس کو پسند آیا نہیں ہے ہمارے نصیب اس کا تو شکریہ آدھا کریں وہ ہے لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکردانی کرتا وہ اللہ کا بھی شکردانی کرتا فی امان اللہ سیدہ مصطفی اللہ ہم سب کی بھی صاحب مغفرت فرما کہتا ہمارے یہ اسلامی بھائی تیری رامے بہت ملک پاکستان اپنے ملک سے بہت ملک پاکستان ان کی افاظت کر ان کا سفر بخیر کر ان کا دل لگا دے رہو کی مشکلیں آسان فرما ان کا سفر آسان فرما اور ان کو شنطانی بسپسوں سے بچا بے جا سوال سے بچا بے جا حسی سے بچا بے جا حسی سے بچا بے جا تنقید سے بچا نفرت پیدا کرنے والے امور سے بچا فکرہ امور پر چھپا امور پر تنقید بے جا سے بچا اور ان کی زمانوں میں اثر دے ان کے مدلی کاموں میں مرکت دے ان کے ذریعے غیر مسلم مسلمان ہو اور یہ نمازی بنے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ کر نیک بنے سمتوں کے عاجی بنے دنیا کی محبت سے چھوڑ کر رسول میں نے محبت رسول کی شما مسلمانوں کی دنیا فروسہ ہو قدم قدم پر یا اللہ کیفادت آمین ان کی اور ہم سب کی فاظت ہے آمین جیسا ہمیں بھی باپا کے زیر سہرے کر جیسا یہ چاہتے ہیں ویسے نیکی کی دعوپ کی دھومیں مچانے کی تو خیقت ہے اللہ ہمارے باپا آمین رسول خیقت فاظت فرمائیں کی فاظت فرمائیں کی اہلِ خانہ کی فاظت فرمائیں کی فاظت فرمائیں فاظت فرمائیں ویسے صلاتا و سلام علیکہ یا سید یا سید یا سید یا سید یا سید یا مکی یا مدل یا رابی نقلش یا عشم یا مکی یا مطلی یا رسول اللہ سوال تا یا اله ان اللہ محمد ال رسول سوال 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 خدا حسن رسول خدا خدا خدام خدا مجھے دوام میرے کے جیس اسلام علیکم اسلام علیکم برکاتو ملائی خدا حافظ اللہ بزوگ و شوك سلام دل اسلام علیکم برکاتو اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم سلو اللہ سلو اللہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام علیکم کوشش کرنی ہے انشاءاللہ